سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا ہو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کے سورہ الحج میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو یہ دو سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاقید آئی ہے لیکن آپ کو یہ فرمان فلا یقرہ ہما کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے یعنی اس کا مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے یہ نہیں ہے اس کا مقصد یعنی نماز میں پھر چائے سوپن ہے پورا قرآنیں کہیں اور سے پڑھ لو یہ نہ نماز میں نہ پڑھو اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ عمر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے تو ایسا کرنا مناسب نہیں یعنی آپ پڑھتو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سجدہ تلاوت کا طریقہ نمبر ایک طہارت اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے یعنی وضو سے ہو لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے سجدہ کر لے سجدہ تلاوت کے لئے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور اگر سجدہ کی آیت آجائے تو وہ سجدہ کرے گا خواہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو قبلہ روخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ روخ ہو جائے لیکن اگر مشکت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدر بھی روخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لئے قبلہ روخ ہوا جائے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو یعنی گھر پہ ہو مسجد میں ہو تو قبلے کی طرف روخ کر کے کرو اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدر تمہارا روخ ہو اس میں تم پر کوئی معاقصہ نہیں تکبیر کہنا ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہیں ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آگئی تو آپ کیا کریں گے اللہ اکبر کہہ کہ سجدہ میں جائیں گے لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں جب سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے اور یہ ایک ہی سجدہ ہے دو نہیں ہیں سجدہ صاحب دو سجدے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نکل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے ٹھیک یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ تکبیر کہہ کر سجدہ میں جانا سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لئے تکبیر کہنا مثلا آپ اس صورت ازا سماؤن شکت پڑی ہے تو سجدہ والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے سجدہ میں رکون ہی کریں گے دائریکٹ سجدہ کریں گے اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے اگر سورت کی آخر میں سجدہ ہو مثلا کونسی سورت سورت تو پھر کیا کریں گے اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مرزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لئے تکبیر کہی جائے گی سجدہ تلاوت ادا ہوگا پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا اور کھڑے ہو کر رکوع کے لئے تکبیر کہہ کر رکوع پر جائے جائے گا یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کر رکوع کر کے دوبارہ پھر سجدہ اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی واضح امن عسیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے کیسے ہے جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے نہیں سمجھ رہی جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے آپ سمجھ آگئی یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لئے تکبیر کہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرات کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد صورت ختم ہو گئی ہو یا قرات کے درمیان میں آؤ جب بھی وہ سجدہ میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا پھر جب رکوع کرنے لگے تو اس وقت رکوع کے لئے تکبیر کہے یہاں دو تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے واضح؟ سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں حضرت عائشہ سے مربی ہے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تقرار سے پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ نہیں کئی کئی بار سجد وجہی لیلذی خلقہو وشق سمعہو وبسرہو بحولہی وقوتہی میرا چہرہ اس ذات کے لئے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سمات اور اس کی بسارت بنائی یعنی کان آکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت ساد پڑھ رہا ہے یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت ساد کی پھر جب آیت سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا درخت نے بھی اور اپنے سجدے میں کہا اللہم مغفر لی بہا اللہم محطت انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبل ہا منی کما تقبلت من عبدک داوود سجدتہو ٹھیک ہے یہ تقبلتا ہے اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ سجدوں سے دور ہوتا ہے اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسا کہ تُو نے اپنے بندے داوود سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا قرآن مجید میں آتا نا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے بگیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت سعید کی تلاوت فرمائی پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا اگر یہ اوپر والی دو دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ وہ بھی کافی ہے سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس فرمان سب بھی حصم ربک العالی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم